دعا کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین پر نور ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی حقت نہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے اس کو چاہیے کہ وہ فراقی اور خوشحالی میں بھی کسرت سے دعا مانگا کرے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں یا وہی چیز اس کو فلفور دے دیتے ہیں یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو زخیرہ کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں آجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناغھانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی سوال کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی کہ سوال کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کی جنت اور قبولیت کے دروازے کھول دیئے گئے